تمہاری بیوی کیا چاہتی ہے اور کیوں چاہتی ہے؟ یہ تم سے بہتر کون چانتا ہے بیٹا؟ ایک بات میری یاد رکھنا بیٹا اس گھر میں نئی نسل آنے والی ہے اگر ان ماں نے ان اولاد کے دلوں میں نفرتیں ڈال دینا تو یاد رکھنا بڑھاپے میں کوئی ایک گلاس پانی پلانے والا نہیں ہوگا ساز بہو کی زندگی پر بات کرتی ہے لیکن بہو ایک بیٹے کی پوری نسل برباد کر دیتی ہے اور اس گھر کی دوسری عزت اپنے گھر سے بے گھر ہو کر اپنے میکے میں پڑی ہوئی ہے وہ کس حال میں ہے؟ اس سے کیا چاہیے؟ اس بات کی تم لوگوں نے کبھی فکر کیے؟ جاکہ وسیم اس کے سر پہ ہاتھ رکھو اور اللہ سے ڈر ہو اللہ تو معاف کر دے گا لیکن اس کے بندے معاف نہیں کریں گے امی بلکل ٹھیک کہتی ہے لیکن میں آخر کس موں سے سامیہ کے پاس جاؤں پتہ نہیں وہ مجھے دیکھ کر کس طرح ری ایکٹ کرے گی امی کو ساتھ لے کر چلتا ہوں ہاں یہ ٹھیک رہے گا پتہ ہے؟ جب میں ماں بننے والی تھی نا تو تمہاری دادی مجھے ڈبل ڈبل کھانا کھلایا کرتی تھی کہتی تھی ایک روٹی تمہارے لیے ایک تمہارے بچے کے لیے تم تو دو دے والے کھا کے ہی کھانا بند کر دیتی ہو ایسے نہیں کرتے بٹا اپنا نہیں تو اپنے ہونے والے بچے کا یہ خیال کر دو ہمیں بس دل ہی نہیں چاہتا اب تو کھانے کا ذائق ابھی محسوس نہیں ہوتا یہ جو ایک دونے والے کھا لیتی ہونا صرف اپنے ہونے والے بچے کے لیے وہ تو شکر کرو کہ تمہیں منصور صاحب جیسے اچھے باس ملے ہیں خیال رکھتے ہیں کشتن کے لیے دفتر سے چھٹھی لیلو سامیہ بڑا آرام کرلو ہمیں ملازمت میرا شوق نے ضرورت ہے یہاں پر بوجھ نہیں بننا چاہتے اسی بات نہیں کرتے بٹا اولاد کبھی بھی ماں باپ بوجھ نہیں تھی ایسے بھی تمہارے ابھی اتنا کو چھوڑ کے گئے ہیں کہ میرا اور تمہارا گزارہ تو آسانی سے ہو سکتا ہے بس مجھے اگر فکر ہے تو صرف اس بات کی کہ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا ہم آگے کا سوچ کر اپنا آج کیوں خراب کریں یہ بچہ میری طاقت میں لے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ملازمت صرف اسی کی بہتری کے لیے کر رہی ہیں تو بس ہمائیے شاید ملازمت صرف اس لیے کریں میدیکتیو دیانس